جگنو اور فاختہ ننے کیڑے کے اندر سچ مچ کا بلب لگایا ہوا ہے ناظرین اکرام جگنو کے چمکنے کا عمل اس کے جسم میں پیدا ہونے والے ایک پیچیدہ کیمیای رد عمل کا نتیجہ ہے جگنو کو فائر فلائی اور بیالوجی میں لوسیفرین کہا جاتا ہے جگنو کا پیٹ لوسیفرین نامی کیمیکل پر مشتمل ہے جس سے یہ ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے چمکتے جگنو زیادہ تر زمین کے خشکی والے حصے میں پائے جاتے ہیں سمندر کے اندر بائیالومینیسنس کیمیای تعمل سے چمکنے والے جانداروں کی بہت سی اقسام موجود ہیں جن میں روشنی والی مچھلیاں اور دوسرے بہت سمندری جاندار شامل ہیں ناظرین اکرام جگنو گرم محول میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ ایشیا اور امریکہ کے متدل موسم اور نمی والے علاقوں میں بکسرت پائے جاتے ہیں بائیالومینیسنس ایک تھنڈی روشنی ہے اور یہ بلب کی روشنی کی طرح حرارت خارج نہیں کرتی یہ روشنی حیاتیات کے لیے نہایت موضوع ہے کیونکہ اگر یہ حرارت خارج کرے تو جگنو اپنی ہی روشنی سے جل جائے مادہ جگنو درختوں اور زمین کے اندر انڈے دیتی ہے جہاں پیدا ہونے والا بچہ انڈے سے لاروہ اور لاروے سے جوان ہونے تک کا وقت گزارتا ہے زمین اور درختوں کی چھال میں موجود لاروہ کو خوراک ایک سیال مادے کی صورت میں انجیکٹ کی جاتی ہے ناظرین اکرام جگنو کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عوص عمر دو مہینے ہوتی ہے جگنو کی اب تک دو ہزار سے زائد اقسام دریافت کی جا چکی ہیں ایک نر جگنو اپنے پیٹ کو ایک مقصود شرار افتار یا طول موج سے روشن کرتا ہے اور جب ایک مادہ جگنو کسی نر جگنو کو دیکھتی ہے تو مادہ جگنو اپنی مقصود شرار افتار سے اپنی نسل کی پہچان کراتی ہے جگنو کے پیٹ چمکانے کی دوسری وجہ جو پہلی وجہ جتنی محبت اور پیار بھری نہیں ہے وہ شکار کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے کچھ مادہ جگنو خود کو چمکاتی ہیں جس سے نر جگنو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر حملہ مادہ جگنو نے نر جگنو کا شکار کیا اور رات کے کھانے کا بندوبست ہو گیا مشاہدے سے معلوم ہوا ہے کہ جگنو کے چمکنے کی ایک ہتمی وجہ ہشرات کھانے والی شکاری چھپکلیوں کو خود سے دور رکھنا ہے اس طرح جگنو کا چمکنا اصل میں شکاریوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس روشنی سے دور رہیں نالج فیکٹری کے دوستوں جب سے فصلوں اور درختوں پر زہریلہ اسپریے کا استعمال بڑا ہے جگنو بھی اس کی زد میں آگئے ہیں اب کہیں بھی آپ کو کسی باغ یا نہر کے کنارے پر جگنو نظر نہیں آتا اگر کسی علاقے میں جگنو نظر آئیں تو سمجھے کہ یہاں زہریلہ اسپریے نہیں ہوا امید کرتے ہیں جن دوستوں نے جگنو کی روشنی سے متعلق سوالات کیا تھے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو جواب مل گیا ہوگا کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ